ہندوستان کہ عوام نے اس کو خون سچا ہے اور یہ قربانی ہیں تمام مزرگان دین علماء اکرام کی ہمارے ہندو بھائیوں کی لیکن اس کو بٹوارے کی کوشش نہ کرے کون بھی ہمارے پیغام امن کا پیغام ہے ہندوستان کے لوگوں کا اوام کا اوخلہ کے اوام کا اوام کی طرف سے ہمارے ہم سب کی طرف سے پیغام ہے کہ اوام کو کہ یہ پیغام امن کا پیغام ہو رہا چاہیے انشاءاللہ پندرہ آگست ہم عہد کرتے ہیں شپرد لیتے ہیں یہاں سے جب جب ہندوستان کے اوپر کوئی آنچ آئی ہے تو وہاں کے عوام نے بورڈر پہ جا کر مقابلہ کیا ہے کوئی سب ملک آیا ہے خواہ پاکستان ہو یا دیگر امہ مالک ہو آج ہم عہد کرتے ہیں اگر ہندوستان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو آج ہم تمام انجیوں کے ٹرشٹیان جتنے بھی مسلحان کرام ہیں یہاں پر اور ہم مدرسے کے مداری سے اسلامی رہے ہیں اور ہم نے آج گھوڑے گھوڑے کو ساتھ میں رکھ کر ہندوستان کے آزادی کے لئے ہم گھوڑا لے کر امبارڈر پہ جائیں گے انشاءاللہ اگر ہندوستان کے اوپر آزادی آتی ہے ہندوستان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو میری آج درخواست ہے مہدیبانہ تمام عوام سے ملجل کر رہے ہیں پوری عوام سے ہندوستان کی کہ آپ بھائیوچارگی بھائیوچارگی بنا کر رکھے محبت پیار سے رہے ہیں دیش پریمی والا پیغام دے نہ کہ نفرت کا پیغام دے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ستامان سے لے کے نان کی پورٹی سیون تک جب اٹک سے لے کے کٹک اور کسمر سے لے کے کنیا کماری تک جب تن کے گورے من کے کالے اور ہمارے اوپر ساسن کر رہے تھے تو چندر سیکر آجاد اسبہ کل لکھاں سہید بھگا سنگھ نیتاری سبہ چندر بھوچ جیسے لوگوں نے مہاتمہ گادی مولان آجاد جیسے لوگوں نے جب مل کر لڑائی یا لڑی اور اس ٹائم پہ کم سے کم ہمارے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی اور اٹھارسو ستامان کے اندر تو میں بتا دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے یا مجھے یہاں مدرسے کے بچے دیکھ رہے ہیں تو مدرسے کے جو تاریب علم تھے وہ لڑائی کے لیے نکل کے آئے تو آپ دے سکتے ہیں کہ دلی کے اندر اگر کہیں بھی کوئی بھی جگہ کھول کے دیکھیں گے تو اٹھارسو ستامان میں جو سہید ہوئے تھے جو مدرسے کے بچے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کی کبریں آپ کو مل جائیں گی تو میرا آج کا جو حالات جو مجھے دیکھنے کو ملنا ہے دیش کے اندر میرا ان حالات کے اندر یہی کہنا ہے کہ جو کچھ لوگ آج دیش کو نہ تو رام گوڑ سے کا بنا دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش مہاتمہ گاندی کا اور مولان آجات کا دیش ہے یہ دیش آہینسہ کا دیش ہے یہ جس طریقے سے ہم نے بھارت ماتے کے لیے جب قربانی عدی تھی جب انگریجوں کے ٹائم میں اسی طریقے سے اگر آج بھی اگر بھارت ماتے کے لیے اگر آج بھی ہمیں قربانی دینے کی جوت پڑے گی کیا وہ مہربان بھائی ہو یا یاسیر بھائی ہو یا اقبال تکی بھائی ہو یا کھتیم بھائی ہو یا اور بھی جتنے ہمارے ساتھی ہے آج بھی اگر ہمیں بھارت ماتے کے لیے اگر خون کی قربانی دینے کی جوت پڑی تو ہم ایک ایک کترہ جب تک ہے جان جب تک ہے جان اپنی بھارت ماتے کے لیے دے دیں گے تو میں ان سب سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو آج دیوائنل رون کی راجنیتی کر رہے ہیں نہ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سمدھدانک پدوں پر بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آٹیل بیاری بات پہ جی نے کہا گھجرات دنگوں کے دوران موڈی جی سے جو سٹائن موڈی جی وہاں کے سی ایم تھے جو پی ایم ہے میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ راج دھرم کا پارن کرتے ہوئے اپنا دی کیا کوئی گی ہو کیا وہ کسی جاتی دھرم کا ہو کیا کسی مجب کو ماننے والا ہو اس کو یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی جاتی کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اگر اپنا دی ہے اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے کسی نے کسی کا بلکہ کیا ہے تو ایسے اپنا دیوں کو ڈھن بھول کے انہیں جاتی مجب دھرم سے اوپر اٹھ کر انہیں فاسی دہنے کا کام کریں سجا دہنے کا کام کریں تاکہ جو سبنا ہمارے جو ہمارے آجادی کے متوالے سپائیوں نے دیکھا تھا وہ سبنا ہمارے آجادی کے متوالوں کا پورا ہو سکے میں صرف یہی کہتا ہوں جائے ہند جائے بھارت